فنڈیڈ نیکسٹ کا فنڈیڈ اکاؤنٹ فنڈیڈ اکاؤنٹ کے بارے میں چاند لوگ پوچھ رہے تھے کہ کون سا فنڈیڈ اکاؤنٹ لینا چاہیے تو میں نے کہا چلو اس پر میں آپ کو ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تو وہ آپ دیکھ لیں اور خود فیصلہ کریں کہ کون سا فنڈیڈ اکاؤنٹ پر آپ نے کام کرنا ہے جو فنڈیڈ اکاؤنٹ ہے وہ میں نے ساری ریسرچ کی ہے ان میں جو مجھے سب سے بیسٹ لگا ہے اس کا نام ہے فنڈیڈ نیکسٹ فنڈیڈ نیکسٹ بہت ہی جو زبردست قسم کا آپ کہہ لیں کہ یہ فنڈیڈ اکاؤنٹ ہے اس میں ایک پندرہ ہزار بلہ پیکج ہے ایک پچیس ہزار بلہ ایک پچاس ہزار بلہ ایک ایک لاکھ والا اور ایک دو لاکھ والا ٹھیک ہے جی جو پندرہ ہزار بلہ ہے اس کی فیصل جو ہے وہ ہے صرف نائنٹی نائن ڈالر یعنی کہ ہنڈرڈ ڈالر آپ کہہ لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا فاریکس اکاؤنٹ ہے اس میں جو پراپٹ ہو اس سے وہ ایک دفعہ یہ فنڈیڈ اکاؤنٹ لے کے چیک کرنا ہے آپ نے آپ کو اس کا کچھ فنکشننگ اس قسم کی ہوتی ہے کہ یہ پندرہ ہزار جب آپ ان کو فیصل بے کرتے ہیں سو ڈالر کی تو وہ آپ کو پندرہ ہزار کا ڈیمو اکاؤنٹ دیتے ہیں وہ ڈیمو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس پر آپ نے ٹریڈ کرنی ہوتی ہے اور ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ دس فیصل ٹارگٹ آپ نے اچھیو کرنا ہے پندرہ ہزار کا دس فیصل بنتا ہے پندرہ سو ڈالر تو آپ نے ایک مہینے کے ٹائم کے اندر اندر اس اکاؤنٹ پر پندرہ ہزار ڈالر پندرہ سو ڈالر جو ہے وہ پرافٹ کرنا ایک مہینے کا ٹائم ہوگا اور اس کی جو لاز کی لیمٹ ہوگی وہ میکسیمم اس پہ پندرہ سو ڈالر کا لاز کر سکتے ہیں اور ڈیلی کے حساب سے اس پہ ساڑھے ساتھ سو ڈالر کا لاز کر سکتے ہیں اگر ایک دن میں آپ کا جو نقصان ہے وہ ساڑھے ساتھ سو ڈالر سے اوپر گیا تو وہ آپ سے اکاؤنٹ واپس لے لیں گے پھر آپ کو دوبارہ سو ڈالر جمع کرانے پڑیں گے پھر وہ آپ کو اکاؤنٹ دیں گے تو یہ جو ہے ان کی لاز لیمٹ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کو ٹچ نہیں ہونے دینا اور اس کو ٹچ ہوتے ہونے سے بچاتے بچاتے آپ نے وہ پندرہ سو ڈالر جو ہے وہ جو ٹارگٹ ہے اس کو اچھیب کرنا ہے جب آپ پندرہ سو ڈالر کا ٹارگٹ اچھیب کر لیں گے تو پھر آپ کو وہ پندرہ سو ڈالر کا ایک اور دیں گے ڈیمو اکاؤنٹ اس کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ پانچ فیصد ہوگا یعنی کہ اس کا ٹارگٹ ساڑھے سات سو ڈالر اس پہ آپ نے کرنا ہے جب وہ آپ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو وہ ریال پندرہ ہزار ڈالر کا اکاؤنٹ دیں گے اور اس پندرہ ہزار ڈالر کا اکاؤنٹ پر جو پرافٹ ریشو ہے وہ سب سے جو زبرتاس پرافٹ ریشو ہے وہ فنڈٹ نیکسٹ کی ہے بیس پرسنٹ وہ اپنے پاس رکھیں گے اور اسی پرسنٹ آپ آپ کا ہوگا اور وہ آپ یعنی کہ ہفتے میں دو دن جو پرافٹ ہے وہ وٹرا کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں وہ جو مجھے یاد آ رہے ہیں یہاں جو پہلی تب وہ آپ کو ٹیم اکاؤنٹ دیں گے اس کی جو ڈیوریشن ہوگا وہ ایک مہینے کا ہوگا ایک مہینے کے اندر اندر آپ نے وہ پندرہ سو ڈالر ارن کرنا ہے پرافٹ کرنا ہے اگر فرض کیا آپ نے یعنی کہ جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ ایک مہینے سے پہلے کر لیا یعنی کہ دس دن بعد کر لیا ہے پندرہ دن بعد کر لیا ہے تو وہ آپ کو اگلا اکاؤنٹ دیں گے پھر اس پر آپ کو جو ٹارگٹ ہے پانچ فیصد کا اس کو آپ نے چیف کیا دس پندرہ دن میں کر لیا تو پھر وہ آپ کو ریل اکاؤنٹ دے دیں گے اس ریل اکاؤنٹ پہ جو ٹریڈنگ کریں گے اس کا پھر بیس 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 پرسنٹ وہ خود رکھیں گے اور اسی پرسنٹ آپ کا دیں گے اس فرم کی جو سب سے زبردست بات ہے کہ جو جس وقت آپ کو ڈیم اکاؤنٹ دیتے ہیں ڈیم اکاؤنٹ پہ جو آپ پرافٹ کرتے ہیں اس کا بھی پرافٹ شیئر پندرہ فیصد آپ کو دیتے ہیں پندرہ فیصد اور یہ جو فیص ہوتی ہے اگر یہ چیلنج آپ پاس کر گئے دو تو یہ بھی واپس کر دیں گے اور پندرہ فیصد جو ہے ان کا پہلے فیص کا اور پندرہ فیصد دوسرے فیص کا پرافٹ کا وہ بھی آپ کو دے دیں گے تو جب یہ آپ جب کوئی ریل اکاؤنٹ آپ کو ملے گا تو تقریباً تین سو ڈالر آپ کے وہ آپ کو واپس کر دیں گے جو پندرہ فیصد شیئر بنتا ہے اور یہ جو سو ڈالر یہ تھا یہ بھی آپ کو واپس کر دیں اور اس کے علاوہ آپ کو پندرہ ہزار ڈالر کا ریل اکاؤنٹ دیں گے جس پر آپ ٹریڈنگ کریں کہ ہفتے میں دو دن وٹ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ جو معلومات تھی یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے زبردست ہے یہ کمپنی فنڈڈ نیکس ٹھیک ہے جی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی نجس ٹھیک ہے جی ٹھیک ڤیالت ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ژیال